اسلام علیکم آئی ایم افراد صاحب محل ایڈوکیٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوٹ میری سی لیٹڈ ہے کہ کوٹ میری سی لیٹڈ ہے کہ کوٹ میری سی مطلق جو مختلف سوالات جو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم سے پوچھے گئے اور بہت سارے جو کوسٹن ہیں وہ کمیٹ باکس میں بھی پوچھے گئے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم لے کے چلتے ہیں اگر آپ کا کوئی کوسٹن اس لیٹڈ ہو کوٹ میری سی لیٹڈ تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ نوڈ کر لیں 0-3-4-5-4-6-4-4-2-3 تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوٹ میری جب بھی کرنی ہو اس میں جو لڑکی کی ایچھ ہے وہ سولہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے لڑکے کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اب یہ عمر کہاں لکھئے کہ کتنی عمر میں چاہیے اگر ہم چائلڈ میریج رسٹینٹ ایکٹ 1929 دیکھیں تو اس میں اس بات کا ہمیں جواب ملتا ہے کہ اتنی عمر ہونی چاہیے پھر یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکے کے پاس شنختی کارٹ کی کاپی نہیں ہے تو یاد رکھی گا پھر تصاویر جو ہیں وہ ہم لگتے ہیں جب بھی پارٹی ہمارے پاس اپروش کرتی ہیں تو ہم سب سے پہلے نکاہ رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد نکاہ کو کمپیوٹر رائز کروانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز میں نے دیکھی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایف آئی آر لڑکے کے گینسٹ لوج ہو جاتی ہے اگر لڑکی بھی کل کو جو ہے اپنی بات سے مکرتی ہے سپوز وہ کہتی ہے کہ میں نے شادی کی نہیں ہے ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اگر کمپیوٹر رائز نکاہ کیا ہو تو اس پرابلم سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس کوسٹن ہے کہ شادی کیلئے ویٹنسز بلکل جی ویٹنسز ہونے چاہیے دو ویٹنسز جو ہیں وہ نکاہ نامے پر بھی ہم لکھتے ہیں اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کہ جو ہم زیادہ تر جو ہے وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شادی پر جو وقت ہے وہ کتنا لگتا ہے اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے بیانات بھی کروانے ہوں ہم نے اشتغاصہ اگر کرنا ہو تو یہ سیم ڈے کا ورک ہے ایک دن کے اندر اندر یہ سارا پراسٹ جو ہے یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن جو ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایف آئی آر لوج ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر لڑکی جو ہے وہ شادی سے جو انکاری ہو جائے تو اس سلسلے میں یاد رکھی کہ لڑکی کی طرف سے اگر کنجوگر رائٹس کا دعویٰ کر لیا جائے تو یہ بہت زیادہ فیدے مند ہوتا ہے کیونکہ اگر ایف آئی آر لوج بھی ہو جاتی ہے اگر فیملی کورٹ کے ڈکری آ جائے اور ایف آئی آر ہو جائے کیونکہ فیملی لوج جو ہے یہ سپیشل لوج ہے اور سپیشل لوج جو ہے یہ جنرل لوج پر پریویل کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے کویش ہو جاتی ہے اکویٹل ہو جاتی ہے اگر آپ کے کورٹ میرس لیٹڈ کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر جو ہے وہ ہم یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی آر ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ